اسلام علیکم ویڈیو میں ہوں شاہدی کی والدہ ہان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اور ویڈیوز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے ہم ہنٹرشیر فلمورا کا استعمال کرتے ہوئے ایک زبردست قسم کا ویڈیو انٹرو تیار کر سکتے ہیں اور اسے پھر استعمال کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ ہم فلمورا کے اندر رہتے ہوئے کس طرح سے بہت تھوڑے ٹائم میں ایک زبردست قسم کا انٹرو تیار کر سکتے ہیں تو ویور سب سے پہلے آپ کو جانا ہے فلمورا کو اور فلمورا کو اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے جب اس طرح کا ویو آ جائے گا تو اس طرح فلمورا کو کس طرح انسٹال کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کا کریک ویڈیوز کرتے ہیں یہ سب کچھ میں اپنی پریویس ویڈیوز میں بتا چکا ہوں تو اگر آپ نے کورس کی تمام ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو آپ پچھلی ویڈیوز میری دیکھ سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انٹرو کے بارے میں تو چلتے ہیں شروع کرتے ہیں اور ویور سب سے پہلے آپ کو آنا ہے یہاں ٹیکس والے آپشن میں اور ٹیکس والے آپشن پر جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی کچھ ٹیکس نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ یہاں کافی سارے زیادہ ٹیکسٹ وغیرہ ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں ایک ٹیکس ٹیکسٹ کا ٹیمپلٹ یوز کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ ٹیکسٹ کو یوز کرتے ہوئے انٹرو بنا سکتے ہیں یہ کافی زیادہ زبردست قسم کے یہاں پر ٹیکسٹ کے انٹرو ہیں ان میں سے کوئی ایک یوز کر لیتے ہیں اور پھر اس میں اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم کس طرح سے اس کا انٹرو بنا سکتے ہیں پیورٹ سب سے پہلے جب آپ نے ٹیکس انٹر کرنا ہے پلس کے آئیکان پر کلک کرنا ہے جیسے کہ میں ایک بار پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر کوئی بھی آپ نے ٹیکس آئیڈ کرنا ہو وہاں اس کے پلس کے آئیکان پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور پھر آ کر آپ نے نیچے جو ٹیکس کی فائل بن چکی ہے ٹیکس لیئر میں تو وہاں پر آپ نے اس پر ڈبل کلک کر دینا ہے جیسے ہاں ڈبل کلک کریں گے تو اس طرح کے کچھ آپ اپشن آپ کے سامنے شو ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے یہ والا اپشن شروع ہو تو یہاں پر ایک ایڈوانس کا اپشن آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس پر آپ نے کلک کر دینا جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو اس طرح کا جہاں ایڈٹ کا اپشن آپ کے سامنے آ جائے گا آپ ہر قسم کے یہاں پر جتنے بھی ٹیکس ہوں گے آپ ان کو ایڈٹ کر سکتے ہیں کریں اگر ہم اپنا نمی لکھے ہیں یا پر ہم اپنے چینل کی کچھ انفرومیشن دے ہیں اپنا آپ یوٹیوب کے لیے چینل کیلئے اپنا بنا رہے ہیں اپنا ایک انٹرو بنا رہے ہیں یا اپنے کسی پروجیکٹ کیلئے بنا رہے ہیں تو اپنے پروجیکٹ کے نام لکھئے یہاں پر اپنے پروجیکٹ کے بتائیں ふふ好好 Indonesia دیجی کہ پروجیکٹ کس چیز کے باب ہوت ہے اور یہاں پر نیچے فار ایس اپنے لوگو وغیرہ لگانے چاہتے ہیں یا اپنی تصویر وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے لگا سکتے ہیں اس کو ہم نے کلیر کر دیا اور اب ہم یہاں پر اپنا لوگو یا اپنی تصویر ایڈ کرتے ہیں اپنی ایک پکچر ایڈ کرتے ہیں تو یہاں اوپر آپ کو کچھ اپشن نظر آ رہے ہوں کہ یہاں پر آپ ٹیکسٹ ایڈ اگر مزید ٹیکس وغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو ایڈ شیپس وغیرہ جس طرح ہوتی شیپس وغیرہ یہاں پر ہم کلی کرتے ہیں یہاں پر آپ شیپس وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر اگلے اپشن پر ہم کلی کرتے ہیں تو وہ ہے کہ ایڈ ایمیج کس طرح کر سکتے ہیں ایڈ ایمیج پر جیسے آپ جائیں گے تو کافی زیادہ مطلب ہے کہ آپ کے پی سی میں آپ چلے جائیں گے آپ یہاں سے کوئی بھی اپنی فائل براوز کر سکتے ہیں اور پھر اسے لا سکتے ہیں اپنے پروجیکٹ میں فار ایسیمپل میں یہ تصویر جو ہے اس کو میں اپنے پروجیکٹ میں لے آتا ہوں اور یہاں پر ہم اس کو سیٹ کر لیتے ہیں جیتنا فائل کا سائز آپ نے رکھنا ہے یہاں سے پکڑ کر آپ اس کو ڈریک کرتے ہوئے چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں وہ آپ نے آپ کی مرضی ہے کہ آپ کا لوگو کی سائز کیا اور آپ کی تصویر کی سائز کیا آپ اس کے حساب سے اس کی سیٹنگ کیجئے اور جیسے اس کے بعد تصویر ایڈ ہو جائے گی اس طرح آپ کے پروجیکٹ میں اور اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے اینیمیشن میں جیسے آپ اینیمیشن میں جائیں گے تو اس کے بعد کافی زیادہ اینیمیشن کے جو ٹائٹل کے حساب سے آپ کے سامنے ہوں گے تو آپ نے اپنی مرضی کا ٹائٹل چوز کرنا ہوگا فار ایسیمپل ہم یہ والا جو ہے وہ اینیمیشن کا سٹائل یوز کرنا جاتے ہیں ہم اس پر ڈبل کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ہوگا تصویر ہمارے نیچے سے اوپر آئے گی اور اوپر سے پھر اوپر چلے جائے گی اور اس طرح ایڈ اینڈ ہماری تصویر جو ہے وہ ہماری سکرین سے آٹ جائے گی پروجیکٹ سکرین سے آٹ جائے گی اور فار ایگزمپل ہمارے پاس کچھ نیگر جو آپشن ہیں وہ بھی ہیں تو ہم اس پر ڈبل کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں اوکے تصویر نیچے سوپر انٹرو ہی اور جیسے ہی انٹرو ختم ہوگا تو تصویر بھی نیچے ختم ہو جائے گی اس کو ہم پر لے کر دیکھ لیتے ہیں اس طرح ہماری انفرمیشن اور ہماری نیم وغیر آئے گا اور اینڈ جیسے ہی انٹرو کے تمام ٹیکس بغیرہ ختم ہوگے تو آپ کی تصویر بھی نیچے غائب ہو جائے گی تو اگر فار ایگزمپل آپ کو آپ نے تمام سیٹنگ کر لی ہیں آپ تو اٹیکس کی سیٹنگ بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پر کلک کر کے آپ اس کا کلر وغیرہ بھی چینج کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر دیگر آپشن وغیرہ ہیں فار ایگزمپل اٹیکس کا سٹائل وغیرہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اٹیکس فاؤنٹ سائز چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کافی زیادہ فاؤنٹس موجود ہیں اب اگر ہم بات کرتے ہیں اس کو آپ فار اگزمپل کس ٹیکس کو درمیان میں رکھنا چاہتے ہیں یہ تمام جو ہے ایم ایس آفیس والے اگر آپ ایم ایس آفیس یوز کرتے ہوں تو تمام آپشن ہوئی ہیں سمپلی آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر اور ویورز اگر آپ یہاں سے چاہیں تو آپ یہاں سے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں آپ یہاں پر کلک کیجئے اور یہاں پر اپنی مرضی کا کلر جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے اپنے ٹیکس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے اگر کلر پر کلک کرنا ہے تو آپ کے فاؤنڈ کا آپ کے جو جتنا بھی ٹیکس لکھا ہو ہے وہ کلر اس کی حساب سے یہاں پہ آپ اپیسٹی وغیرہ کم جو زیادہ کر سکتے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر جس ٹیکس کی میں اپیسٹی کم جو زیادہ کر رہا ہوں تو کس طرح آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور یہاں پر بولر کر سکتے ہیں آپ ٹیکس کو جس حساب جتنا بولر کرنا ہو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت پیش آتی ہے تو اس کے بعد اگر آپ بارڈر وغیرہ لگانا چاہتے ہیں ٹیکس کا تو آپ یہاں پر جسٹ کلک کیجئے اور نیچے آپ بارڈر کا کلر بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس طرح کا بھی آپ کے سامنے آ جائے گا آپ یہاں پر سوپیسٹی کم جو زیادہ کر سکتے ہیں اپنے بارڈر کی بولر کر سکتے ہیں اپنے بارڈر کو اور سائز کم جو زیادہ کر سکتے ہیں آپ اس طرح میں نے سائز تھوڑا زیادہ کیا تو اس طرح کبھی آپ کے سامنے آ گیا تو یہاں سے آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنے سٹائل چینج کر سکتے ہیں آگے ہے شیڈو آپ کے ٹیکس کے شیڈو کس طرح بنے آپ کا جو ٹیکس کا وہ آپ سٹائل یہاں سے چوز کر سکتے ہیں فار اگزمپل میں یہ والا سٹائل چوز کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر سے اس کو چوز کر لیتا ہوں تو اس حساب سے اس کا شیڈو بن گیا تو نیکس جو نیچے آپشن آ رہے ہیں ان میں ہے کہ کلر وغیرہ وغیرہ تو وہ کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو ویورز مجھے امید ہے کہ کافی زیادہ آپ سمجھ گیا ہوں گے کہ کس طرح سے آپ نے فلمورا میں رہتے ہوئے آپ نے کس طرح سے ایک زبردست انٹرو تیار کرنا ہے اور لاس میں جاتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب اس طرح کی فائل آپ کے سامنے بن جائے گی تو اس کو یہاں پر سے اوکی کر دینا اور یہاں پر سے آپ ایکسپورٹ کر دیں گے اور جیسے آپ ایکسپورٹ کر دیں گے تو ایک جو نیو وینڈو ہے وہ آپ کے سامنے آجائے گی اس طرح کی یہاں پر سے آپ نے آپ نے اپنا نیم دینا اپنے پروجیکٹ کا جو ویڈیو ایکسپورٹ کس طرح کی ہوگی اور یہاں سے پھر آپ نے اس کو ایکسپورٹ کر دینا فار ایکزمپل میں اس کو کر دیتا ہوں انٹرو کے سام سے انٹرو نیم لکھ دیتا ہوں اور اس کو ڈیکس ٹاپ پر اس کو ایکسپورٹ کر دیتا ہوں تو آپ نے یہاں پر سے اپنے جو ویڈیو کے ریزلٹ وغیرہ کی سیٹنگ کر لینی ہے اور اچھا ریزلٹ چوز کرنا ہے کیونکہ جو انٹرو ہوتی ہے اس کی فائل چھوٹی سے ہوتی ہے اور ریزلٹ آپ ریزلٹ پہ آپ نے کمپرومایز نہیں کرنا ریزلٹ آپ کے انٹرو کا اچھا ہی ہونا چاہیے پھر آپ کسی بھی ویڈیو میں جب یوز کریں گے تو اس حساب سے آپ کو اس کو کم یا زیادہ اس کے ریزلٹ بعد میں کر سکتے ہیں اور ایک چیز میں بتانا بھول کہ آپ اگر فار ایک زیمپل آپ ٹیکس کے نیچے کوئی میوزک وغیرہ یوز کرنا چاہے تو میوزک وغیرہ آپ براوز بھی کر سکتے ہیں میں نے پریویس ویڈیوز میں بتایا تھا کہ کس طرح سے براوز کرتے ہیں اور فار ایک زیمپل یہ کوئی بھی ہے میوزک فائل آپ اس طرح سے لے کر آتے ہیں اور پھر آپ یہاں سے پکڑ کر جہاں پر آپ کی یہ فائل ختم ہو اور یہ ٹیکس کے فائل یہاں پر لائی ہے اور یہاں پر سکٹ کر کے اگلا حصہ جو ہے وہ اس کے ڈلیٹ کر دیجئے اور باقی جو پچھلا حصہ ہے وہ آپ کرے جائے گا اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے یہ کہ اپنے ایکسپورٹ پر کلک کرنا ہے نیم لکھنا ہے اور اس کا فائل سائز اور جو اس کی ویڈیو کا فارمٹ سیٹ کرنا اور ایکسپورٹ کر دینا ہے ایکسپورٹ جیسے ہی ویڈیو ہوگی جو سمپلی چھوٹی سی ویڈیو تو بہت جلدی ایکسپورٹنگ ہو جائے گی اس کی اور جیسے ایکسپورٹ کمپلیٹ ہوتی ہے تو میں اس کا آپ کو ریزیلٹ بھی دکھاتا ہوں کہ کس طرح ہے اگر آپ ایکسپورٹ فائل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ نے کریک ویڈیو ضرور یوز کرنا ہے یا اس فلمورا کو ضرور پرچیز کر لینا ہے کیونکہ اگر آپ اس کا نارملی جو ٹرائل ویڈیو ہے وہ استعمال کر رہے ہوں گے تو کافی زیادہ ویڈیو خراب ہو جائے گی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا فائنڈ ٹارگٹ پہ کر لیتے ہیں کہ ہماری ویڈیو اس وقت کہاں پر گئی ہے اور کس فولڈر میں گئی ہے تو دیکھ لیتے ہیں ڈیکسٹ آپ پر مجود ہے یہ ویڈیو اس کو ہم کرتے ہیں پلے اور پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح کا ویو دے رہی ہے تو دیکھتے ہیں چلیے تو ویورز مجھے امید ہے کہ آپ نے ضرور اس بات کو سمجھا ہوگا اور ضرور آپ کو سمجھا گی ہوگی کہ کس طرح سے آپ نے فلم اور میں رہتے ہوئے انٹرو تیار کرنا ہے تو اگلی ویڈیوز میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ